رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لعبتا من لسانیت بہو قولی رب زدن علم ایئاک نعبد و ایئاک نستعین سبحانک لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم و افوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا علیم و علیم نیم تو بیسا کہ شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا یہ کورس چار حصوں پر مشتمل ہے نمبر ایک خلاصت المیراس جس میں تین مباحث تھے دوسری نمبر میں معارفت الوراثہ جس میں وراثہ کی پہچان ہم نے حاصل کی کون وارث ہے کون وارث نہیں اور کس وارث کو کتنا حصہ ملتا ہے یہ ہم نے دیکھ لیا تیسری نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ توصیل الحقوق کہ وراثہ کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ کیا ہے اس میں پھر ہم نے کہا کہ دس مباحث ہے تقریبا ہم سات مباحث پڑھ چکے ہیں اور یہی سات مباحث جو ہے ویراس میں عموماً کام آتے ہیں زیادہ ضرورت ان کی بڑھتی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اب جو مسائل پیش آ رہی ہیں یہ کبھی کبار یہ پیش آتے ہیں ہر بار یہ پیش نہیں آتے کبھی کبار پیش آتے ہیں اس کو بھی ہم سیکھیں گے آج تو ان میں پہلے نمبر پر تخارج ہے ان میں پہلے نمبر پر تخارج ہے ٹھیک ہے تخارج کا مطلب ہوتا ہے مسالحت کرنا تخارج کا مطلب کیا ہوتا ہے مسالحت کرنا یعنی کسی وارث کو ترقہ میں سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے وہ دیگر وراثہ کو کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ چیز ڈرق لیتا ہوں آپ کوconomیتا ہے تو اس کو تخارج کہتے ہیں اس بھی مسالحت بھی کہتے ہیں مثلاً کوئی بیٹا کہے دیتا ہے کہ میں والی صاحب کی گاڑھی رکھ لیتا ہوں باقی جہداد تمہ~? میں تقسیم کر لینا یا کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں یہ گھر رکھ لیتا ہوں بقیہ جو جائداد ہے وہ تم آپس میں تقسیم کر لینا اس کو تخارج اور مسالحت کہتے ہیں یعنی ترقہ میں سے کوئی چیز لے کر بقیہ ترقہ سے دسبرداری کا اظہار کرنا اس کو تخارج کہتے ہیں اب یہ تخارج کیسے کیا جائے گا تخارج اگر پیش آئے مسالحت اگر پیش آئے وہ مسئلے کو کیسے حل کریں گے تو آج ہم یہ سیکھیں گے پہلے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے تمام وہ رسا کو شامل کر کے مسئلہ بنانا ہے ٹھیک ہے پھر جس وارث نے صلح کر لی اور الگ ہو گیا ہے اس کی نیچے جو ہے سات کا نشان بنا دیں گے صلح کا نشان ٹھیک ہے اور اس کے حصے کو کل مسئلہ سے تفریق یعنی منس کر دیں گے یہ یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس شوہر ہے ٹھیک ہے یہ شوہر ہے ہمارے پاس ماں ہے اور چچہ ہے تو شوہر کو یہاں پہ نصف کیوں ملے گا شوہر کے دو احوال ہم نے پڑھے تھے میت کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ملتا ہے اولاد ہو تو رو بھو ملتا ہے تو اولاد نہیں ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ نصف دے دیا ٹھیک ہے اور ماں کو سلسل کل ملے گا ماں کو سلسل کل ملے گا کیوں ماں کے تین احوال ہم نے پڑھے تھے سدس سلسل کل سلسما بقیر سدس دو سورتوں میں ملتا تھا کہ اولاد میں سے کوئی ایک ہوتا یا بھائیوں دو بھائیوں اور بہنوں میں سے کوئی اس سے دو ہوتے ٹھیک ہے تو ان میں سے کوئی نہیں ہے اور تیسری حالت جو ہے اس کے شرائط بھی نہیں پائے جا رہے اس وجہ سے یہاں پہ سلسل کل ملے گا اور چچہ جو ہے وہ آصابہ ہوتا ہے آصابہ کی قسمیں میں بتا چکا ہوں بنفسی ہی میں چوتھی قسم جو ہے جو اس علمہ یہ جو اس بھی ہی جو اس وجہ دیہی جو اس وجہ دیہی میں چھتا چھتا داخل ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں نصف سلسل کل آصابہ یہ ہمارے پاس چیزیں آگئیں دوسرے مرحلے پہ ہم نے پھر مسئلہ بنانا ہوتا ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ نصف اور سلسل جب ہمارے پاس آتے ہیں تو نصف پہلے گروپ میں سے ہے سلسل دوسرے گروپ میں سے تو ہم مسئلہ چھے سے بنا دیں گے ہم نے کیا کر دیا چھے سے مسئلہ بنا دیا ٹھیک ہے چھے کا نصف جو ہے وہ ہم نے شوہر کو دے دیا اور چھے کا سلسل جو ہے وہ دو ہے نکالنے کا طریقہ میں بتا چکا ہوں کہ سلسل کا مطلب ہے ایک بٹھا دو ایک بٹھا تین سلسل کا مطلب ہے ایک بٹھا تین تو چھے کو تین پہ تقسین کریں دو نکلائے گا اور ایک وزر دے دو تو چھے کا سلس کیا ہو گیا دو آ گیا دو اور تین کو جمع کر دیا پانچ ہو گیا باقی بچ گیا ایک تو ہم نے پڑھا تھا کہ ذوی الفروض سے جو باقی بچتا ہے وہ آصابہ لے لیتے ہیں تو ایک چچا کے لیے ہو گیا اب یہاں پہ شوہر نے مسالحت کر لیے شوہر نے کہا کہ میں نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا تو میں اس کے بدلے میں وراثت میں سے خصہ نہیں لیتا مسالحت کر دی اس نے تو اب کیا کرنا ہے ہم نے پڑھا کہ نیچے سواد کا نشان بنا دیں گے اور شوہر کا جتنا خصہ ہے اس کو کل مسئلے سے منس کر دیں گے شوہر کا مسئلہ جو ہے شوہر کے سیام جو ہے وہ تین ہے یہاں پہ ہم نے لکھ دی اور منس کر دی ہے تو باقی بچ گیا تین اور تین سے ہم نے مسئلہ بنا دیا دو جو ہے وہ ماں کا ہو گیا اور ایک جو ہے چچھا کا ہو گیا اس طریقے سے کرنا ہے کہ جس وارث نے مسالحت کر لی اس کو پہلے شامل کرنا ہے اور مسئلہ حل کرنا ہے تو جس وارث نے مسالحت کر لی اس کا جو حصہ ہوگا اس کو کل سے منس کر دیں گے اور بقائے سے حصہ بن جائے گا مسئلہ بن جائے گا ہمارا اچھا ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ شوہر کو شروحی سے نکال دیں دیریکٹ لی مسئلہ تین ہی سے بنا لیں دیریکٹ مسئلہ کس سے بنا لیتے تین سے بنا لیتے تو اس میں غلطی ہو جاتی ہے ابھی میں دکھانا چاہتا ہوں کہ غلطی کیا ہوگی ہم سے ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ شوہر نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ شوہر نہیں ہے یہ ہم فرض کر لیتے ہیں ٹھیک یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ام ہے اور چچہ ہے ام کو سلسل کل ملے گا اور چچہ آسابہ ہوگا تو مسئلہ ہم نے کیا کر دیا تین سے بنا دیا مسئلہ ہم نے کس سے بنا دیا تین سے ٹھیک ہے تین کا سلسل کتنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے باقی بچ گیا دو باقی کتنا بچ گیا دو تو ماں کا حصہ کیا ہو گیا ایک اور چچہ کا حصہ ہو گیا دو تو یہ دیکھیں کتنی بڑی غلطی ہو گئی اگر شوہر کو ہم نکال لیتے ہیں ڈائریکٹ مسئلہ حل کر لیتے ہیں تو ماں کا حصہ کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے جس وارث نے مسالحت کرنی ہے اس کو ہم شامل کریں گے شامل کرنے کی بات ہے وہاں مراسا کو حصہ دے دیں گے پھر جس وارث نے مسالحت کر دی اس کے حصے کو کل مسئلے میں سے منس کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ غلطی نہ آئے غلطی واقعے نہ ہو ابھی آپ کو واضح کر دیں کہ اگر شوہر کے بغیر پہلی سے یہ شوہر کو نکال دیں اور مسئلہ حل کر دیں تو ماں کا حصہ کم ہو جائے گا حالانکہ شوہر کی موجودگی میں ماں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے دو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دوسری مثال دیکھتے ہیں بیوی ہے چار بیٹے ہیں ٹھیک ہے تو بیوی کو ثمن ملے گا کیوں اس ویسے کہ میت کی اولاد ہے تو بیوی کو ثمن ملے گا اور بیٹے کیا ہے عصابہ عصابہ بنفسی ہی کی پہلی قسم جو ہے جزء المیت یعنی میت کی اولاد تو یہ عصابہ ہے تو ہمارے بس مسئلے میں ثمن آ گیا صرف ثمن ہے ہم پڑھ چکے ہیں تین قواعد نا کہ اگر صرف ثمن ہو یعنی ایک ہی طیفہ ہو تو اس کے مخرج سے مسئلہ بناتے ہیں تو ثمن کے مخرج آٹھ آٹھ ہے ہم نے مسئلہ بنا دیا آٹھ سے آٹھ کا ثمن ہم نے بیوی کو دے دیا بقیہ بچ گیا ساتھ تو عصابہ کو ہم دے دیں گے بقیہ کتنا بچ گیا ساتھ بچ گیا تو ہم وہ کیا کر دیں گے عصابہ کو دے دیں گے تو یہ ساتھ جو ہے یہ عصابہ کو ہم نے دے دیا چار بیٹے ہیں اور ان کا حصہ ساتھ ہے تو ساتھ جو ہے وہ چار بیٹوں پر پورا تقسیم نہیں ہو رہا قصر درمیان میں آ رہا ہے تو ہم نے وراثت کے اصولوں میں جب تصحیق قواعد پڑھے قصر کو ختم کرنے کے لیے تو قصر یہاں پہ ایک فریق میں ہے بیٹے جو ہے چاروں وہ ایک ہی فریق ایک گروپ ہے ٹھیک ہے ایک ہی طیفہ ہے تو ہم نے چار بیٹوں یعنی عادتی رؤوس جس کو کہتے ہیں اور ساتھ یعنی سہام ان میں نسبت دیکھی تو تباہی ان کی نسبت نکلی جب عادتی رؤوس اور سہام میں تباہی ان کی نسبت ہو تو کل عادتی رؤوس کو اصل مسئلہ میں زرد دیتے ہیں تو ہم نے کل عادتی رؤوس ہمارے پاس چار تھا اس کو مظروب بنا دیا ٹھیک ہے کل عادتی رؤوس ہم نے کیا کر دیا اصل مسئلہ اصل مسئلہ ہمارے پاس آٹھ ہے چار کو آٹھ کسا زرد دی دیا اب بدتیس نکلایا چار کو آٹھ کسا زرد دیا ہے بتیس نکل آیا ٹھیک ہے پھر دوسری نمبر پہ کل عادت یا روز کو سیام میں بھی زرد دینا ہوتا ہے چار کو ایک کے ساتھ زرد دے دیا چار ایکم چار ٹھیک ہے اسی طرح چار کو ساتھ کے ساتھ زرد دے دیا تو اٹھائیس نکل آیا ٹھیک ہے اٹھائیس کو چار پہ تقسیم کر دیا تو ہر ایک بیٹے کے حصے میں ساتھ ساتھ آ گیا ہر ایک بیٹے کے حصے میں کتنا آ گیا ساتھ آ گیا ٹھیک ہے ہر بیٹے کا حصہ کتنا بنا ساتھ اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک بیٹے نے کیا کر دی مسالحات کر دی اس نے کہا کہ والی صاحب کی کار مجھے بڑی اچھی لگتی ہے یہ کار میں رکھ لیتا ہوں باقیہ جائدہ تم آپس میں تقسیم کر لینا ٹھیک ہے اس بیٹے نے مسالحات کر لی اس وجہ سے ہم نے نیچے ساتھ لکھ دیا تو اب ہم کیا کریں گے جو اس بیٹے کا حصہ ہے ساتھ اس کو کل مسئلے سے منس کر دیں کل مسئلہ ہمارے پاس بتیس ہے تو ساتھ کو ہم نے کیا کر دیا بتیسے منس کر دیا بقیہ بچ گیا پچیس بقیہ بچ گیا پچیس ٹھیک ہے تو ہمارا مسئلہ اب پچیس سے بنے گا تو یہ مسئلہ پورا بھی ہو جائے گا سات اور سات چودہ چودہ اور سات اکیس اکیس اور چار پچیس ٹھیک ہے اس طریقے سے اپنے تخارج کول کرنا انتہائی آسان دو لفظوں میں آپ بیان کر سکتے ہیں تخارج کا مطلب ہوتا ہے مسالحت کرنا مسالحت سے مراد یہ ہے کہ ترکے میں سے کوئی چیز لے کر بقیہ ترکے کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے اس کو مسالحت کہتے ہیں طریقہ کیا ہے تمام مراسہ کو شامل کر کے مسئلہ بنا دیں گے جس وارث میں مسالحت کرنی ہے اس کا جو حصہ ہوگا اس کو اصل مسئلہ سے منس کر دیں گے بس ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہمارا مسئلہ کیا ہو جائے گا بن جائے گا اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ اگر ڈائریکلی پہلے ہی وہ مسالحت کرنے والے وائرس کو ہم نکال دیں گے تو مسئلے میں کیا خرابی آتی ہے بتا چکا ہوں یہ اب عربی میں اس کو بیان کیا ایک ہی لین میں دیکھیں یاد کرنے میں کتنی آسانی ہوگی المبحث السامن فی التخارج آٹھوی بحث جو ہے تخارج کے بارے میں ہے من صالح علی شیئین منترکتی من صالح جو مصالحت کری علی شیئین کسی چیز پر منترکتی ترکم اسے ترکم اسے کسی چیز پر گاڑی ہے کوئی گھر ہے کوئی بھی چیز اس میں مصالحت کر لے فطرح سہامہو تو نکال دو گٹھا دو سہامہو اس وارث کے حصے کو جس نے مصالحت کی ہے منت تصحیح تصحیح سے تصحیح بھی کہتے ہیں اصل مسئلہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں پہلے واضح کر چکا ہوں تصحیح بھی کہیں گے اس کو اور اصل مسئلہ بھی کہہ دیں گے کہ اس وارث کے حصے کو نکال دو تصحیح میں سے مانس کر دو پھر کیا کرنا ہے ثم مقسم ما بقی منترکتی پھر بقی ترکہ کو تقسیم کرنا ہے على سہام الباقین باقی وہ رسہ کے حصوں پر ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دیا بھی اب ہم نے پڑھنا دین محیط توصیل الحقوق میں ایک بحث ہمارے پاس کیا ہے دین محیط کی ہے دین محیط بھی انتہائی آسانے کوئی مشکل نہیں ہے دین محیط صرف کیا مرد دین کمیت دین نہیں ہے یہ دین ہے ٹھیک ہے دین کا مطلب ہوتا ہے قرض دین کا مطلب ہوتا ہے قرض محیط کا مطلب ہوتا ہے گرنے والا احادہ کرنے والا یعنی اتنا قرض ہو کہ اس میں مکمل ترکے کو گر لیا ہو احادہ کر لیا ہو یہ قرض زیادہ ہو ترکہ کم ہو اگر میت پر اتنا قرضہ ہو کہ مکمل ترکے سے بھی پورا نہ ہو سکے تو ہر قرض خواہ کو اس کے قرض کے تناسب سے ترکے میں سے حصہ دیا جائے گا کسی کا دس لاکھ روپے قرض ہے کسی کا پانچ لاکھ ہے کسی کا دو لاکھ ہے تو دو لاکھ والے کو دو لاکھ کے تناسب سے حصہ دیا جائے گا پانچ والے کو پانچ کے تناسب سے دس والے کو دس کے تناسب سے طریقہ کیا ہے ہر ایک وارث کو ہر ایک قرض خواہ کو اس کے قرض کے تناسب سے ترقہ میں سے خصہ مل جائے قرض مل جائے اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کے لئے طریقہ بتا رہی ہیں طریقہ اس کا یہ ہے کہ قرض خواہوں کو بمنزلہ ورہ صاحب فرض کرنا ہے جو قرض خواہ ہے قرض وصول کرنے والے ہیں ان کو ہم نے تشور کرنا ہے کہ یہ وارث ہے اور ان کا جو قرض ہے وہ بمنزلہ سہم کے ہے بمنزلہ حشی کے ہے ٹھیک ہے جتنا قرض ہوگا وہ ہم سمجھیں گے کہ یہ ان کے سہام ہے اور کل قرض بمنزلہ مسئلہ جو مجموعہ قرض کا ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے یہ ہمارا تشہیح ہے مثال دیکھیں یہاں پہ ایک جمیل ہے جس کے دس روپے قرض ہے ٹھیک ہے دوسرا جمال ہے جس کے پانچ روپے ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں نے بتایا کہ یہ قرض خواہوں کو وارث کہیں گے اب یہ قرض خواہ جمیل اور جمال کا ہم نے کیا کر دیا وہ رسا کی جگہ لکھ دیا اور ان کا قرض جو ہے جمیل کا دس روپے تھا تو ہم نے یہ دس روپے یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک ہے یہ سہم ہو گیا جمیل کا اسی طرح جمال کا پانچ روپے تھا تو یہ پانچ روپے جمال کا سہم ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ مجموعہ قرض کتنا ہو گیا دس اور پانچ پندرہ ہو گیا تو ہم نے پندرہ سے مسئلہ بنا دیا پندرہ سے کیا کر دیا مسئلہ بنا دیا ٹھیک ہے ہمارے پاس ترکہ کتنا ہے تیرہ روپے ہے قرض زیادہ ہے ترکہ کم ہے اب کیا کرنا اس طریقے سے کرنا کے بعد وہ ترکہ کی اصول ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ سہم یہاں پہ نیچے لکھ چکا ہوں سہم جو حصہ ہے اس کو زرب دینا ہے ترکہ میں ٹھیک ہے اور پھر تقسیم کرنا ہے جواب کو تسہیم ہے تو ہر وارث کا جو ہے ہر طرف کا حصہ نکل آئے گا آپ دیکھیں مسئلہ ہمارے پاس یہاں پہ دس ہے ٹھیک ہے دس سہم ہے اور ترکہ تیرہ ہے دس کو ہم نے زرب دیا تیرہ میں یہ تقسیم کیا پندرہ پر تو آٹھ اشاریہ چھ سات روپے جو ہے وہ جمیل کے ہو جائیں گے اسی طریقے سے پانچ کو ہم نے زرب دیا تیرہ میں اور تقسیم کیا پندرہ میں تو چار اشاریہ تین تین جو ہے یہ جمال کے ہو جائیں گے تو یہ دین محیط بھی الحمدللہ آپ نے سیکھ لیا کوئی مشکل نہیں ہے اس میں مقاسمت توصیل الحقوق میں ایک بحث رہ جاتی ہے مقاسمت الجد مقاسمت الجد ہم انشاءاللہ زوی الارحام کی ساتھ پڑھیں گے ابھی ہم متفرقات کی طرف جاتے ہیں متفرقات میں چند مباحث ہے یہ پہلے یہ عربی میں دیکھ لیں اس کو المبحث التاسع فی الدین المحیط نوی بحث جو ہے دین محیط کے بارے میں ہے اجعل دین کل دائن بمنزلت السحام ہر دائن دائن قرض خواہ کو کہتے ہیں ہر قرض خواہ کے قرض کو بمنزل السحام تشور کرو ودائن بمنزلت الوارث اور دائن کو وارث کے جگہ پہ رکھ دو وہ مجموعہ دویون اور دویون کا قرضوں کا جو مجموعہ ہے بمنزلت التشحیح اس کو تشحیح کی جگہ رکھ دو عمل کرنے میں اچھا متفرقات میں ہمارے پاس تقریباً چھ مباحث ہیں متفرقات میں ہمارے پاس چھ مباحث ہیں خنصہ حمل اور مفقود اسی طرح مرتد اسیر حرقہ حدمہ ٹھیک ہے انتہائی احسانے کوئی مشکل نہیں ہے متفرقات میں سب سے پہلی بحث جو ہمارے پاس ہے للخنصہ اسوء الحالین خنصہ کے لیے ہجڑے کے لیے اسوء الحالین دونوں حالتوں میں سے جو کم درجے کی حالت ہو بدتر حالت ہو وہ دے دیں گے اچھا خنصہ سے مراد کیا ہے خنصہ اصل میں ہجڑے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کے دونوں علامات ہو زکر اور فرج دونوں ہو تو یہاں پہ وراست میں جو ہے ہجڑے کو وراست میں کتنے حصہ ملتا ہے اس سے کیا مراد ہے خنصہ مشکل مراد ہے اس سے مراد کیا ہے خنصہ مشکل ہے خنصہ مشکل کسے کہتے ہیں جس کی دونوں حالتیں ایسی مشتبہ ہو کہ کسی بھی طرح سے کسی ایک جانب کو ترجی نہ دی جا سکے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے بلکل بھی کہ یہ مرد ہے یا عورت بلکل معلوم نہ کیا جا سکتا ہو علامات وغیرہ کی ذریعے سے بلکل معلوم نہ کیا جا سکتا ہو دونوں علامات پائی جا رہی ہو تو اس کو خنصہ مشکل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا کرنا ہے ہم نے ان کو دینا ہے اسوہ الحالین اسوہ الحالین اسوہ الحالین سے مراد کیا ہے کہ پہلے خنصہ کو مذکر فرض کریں گے مسئلہ بنا دیں گے اور پھر مونس فرض کریں گے پھر مسئلہ بنا دیں گے تو جس صورت میں خنصہ محروم رہے یا اسے کم حصہ ملے اسی کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے گی جیسے مثال دیکھیں یہ بیٹا ہے بیٹی ہے اور ولد خنصہ ولد خنصہ اس کو ہم نے کیا کیا ہے فرض مذکر جو ہے وہ تصور کیا ٹھیک ہے اب گویا کہ دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے تو ہم نے پڑھا ایک بیٹا دو بیٹوں کے قائم مقام ہوتا ہے دو افراد کے قائم مقام ہوتا ہے تو دو بیٹے سے مراد چار بیٹے اور ایک بیٹی پانچ تو آسابات کل ہے نا پانچ آسابات میں ہم نے پڑھا تھا تو بن المسئلت من الرعوس کے مسئلہ رعوس سے بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے بس رعوس پانچ ہے اس وحیٰ سے ہم نے پانچ سے مسئلہ بنا دیا پانچ کے دو جو ہے وہ بیٹے کو دے دیئے اسی طرح ولد خنصہ جو کہ مذکر ہے اس کو دو دے دیئے اور ایک جو ہے بیٹی کو دے دیئے علیہ ذکرہیم اس وحضیل انسین کی اصولوں کے مطابق اب یہاں پہ خنصہ کو کیا ملا دو مل گیا خنصہ کو کیا مل گیا دو مل گیا اب یہ خنصہ کو مونس فرض کریں گے بیٹا ہے بیٹی ہے ولد خنصہ یعنی مونس ہے اب گوئے کہ دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے تو کل افراد کتنے ہو گئے چار تو ہم نے مسئلہ چار سے بنا دیا مسئلہ ہم نے چار سے بنا دیا چار کا دو جو ہے وہ بیٹے کو دے دیا ایک ایک جو ہے وہ دونوں بیٹیوں کو دے دیا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ خونسہ کو ایک ملا یہاں پہ خونسہ کو کم ملا اب دونوں مسئلے ہم نے بنا لیے اب جب اس کو مونس تصور کریں گے کم حصہ ملتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو مونس فرض کر کے حصہ دے دیں گے دونوں حالتوں میں جس حالت میں کم مل رہا ہو تو خونسہ کے لیے ہم اسی کے مطابق بھی راضح میں حصہ دیں گے کسی کو صرف ایک لین میں آدھے سطر میں تین الفاظ میں بیان کیا ہے خونسہ کے لیے دونوں حالتوں میں سے جو بتر حالت ہو وہ ہے ٹھیک ہے آگے چلیں یہ حمل کا بھی اسی طرح ہے حمل کا جو ہے بلکل اسی طرح حمل کے لیے جو ہے احسن الحالت دونوں حالتوں میں سے جو اچھی حالت ہوگی وہ دے دیں گے جس حالت میں زیادہ حشہ مل رہا ہوگا وہ ہم دے دیں گے ولی الباقین اسوئل حالین اور حمل کے ساتھ جو باقی وہ رسہ ہوں گے ان کو دونوں مسئلوں میں سے جس میں کم حشہ مل رہا ہوگا اس کے اعتبار سے دے دیں گے اس کے اعتبار سے ہم کیا کریں گے دے دیں گے اسے کو یہ میں نے واضح کیا ہے یہ سیڈ پر میں لکھ چکا ہوں تمام باتیں سب سے پہلے بہتر تو یہ ہے کہ حمل کی وراثت تقسیم نہ کی جائے بلکہ ولادت تک روک روک دیا جائے ٹھیک لیکن اگر ممکن نہ ہو تاخیر ہو رہی ہو پھر حل کرنا ضروری ہو تو پھر اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ دو طرح مسئلہ حل کرنا ہے ایک مرتبہ متقر فرض کرنا ہے حمل کو مسئلہ حل کرنا ہے پھر مونس فرض کر کے ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے خونسہ میں حل کیا اب یہ مکمل مسئلہ میں حل نہیں کروں گا یہ آپ کی اسینمنٹ ہے آپ نے حل کرنا ہے یہ مسئلہ کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے خود حل کرنا ہے میں حل کر چکا ہوں میں صرف کارا ہوں ابھی آپ کو دیکھیں یہاں پہ حمل ہے یہاں پہ بیوہ ہے حاملہ ہے ٹھیک ہے اور یہ حمل ہے مذکر یہاں پہ فرض کی ہے اس کو بیٹی ہے اب ہے ام ہے ٹھیک اب میں صرف یہاں پہ آ رہا ہوں اصل مقصود کی طرف اوپر سے نیچے تک حل ہو چکا ہے سارا میں صرف یہاں پہ آ رہا ہوں یہ نیچے والی لیند پہ باقی آپ نے حل کرنا ہے اس کو تو یہاں پہ بیوہ کو کیا ملا ستائیس ٹھیک ہے حمل کو کتنا ملا اٹھتر بند کو انتالیس اسی طرح اب کو چٹیس ام کو بھی چٹیس ملا ٹھیک ہے یہ نیچے دوسرے مسئلہ کی طرف دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا کیا حمل کو مونس تصور کیا تو ان کو کیا کیا حصہ ملتا ہے دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں بیوہ کو کیا مل رہا ہے چوبیس اس میں کم مل رہا ہے بیوہ کو اور اسی طرح حمل کو یہاں پہ چونسٹھ مل رہا ہے تو اس میں حمل کو کم مل رہا ہے اوپر والے میں زیادہ مل رہا تھا اسی طرح یہاں پہ بیٹی کو چونسٹھ مل رہا ہے کوئی کہ یہاں بیٹی کو زیادہ مل رہا ہے اوپر کم مل رہا تھا انتالیس اور اب کو یہاں پہ بتیس مل رہا ہے وہاں پہ اوپر زیادہ مل رہا تھا اسی طرح ام کو بھی بتیس مل رہا تھا اوپر زیادہ مل رہا تھا یہاں پہ کم مل رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم کریں گے کیا کہ یہاں پہ جو حمل کے لیے اچھی حالت اوپر والی ہے اٹھتر حمل کے لیے رکھ دیں گے اور بیوہ کے لیے چوبیس جو ہے وہ کم ہے ستائیس زیادہ ہے تو چوبیس رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح بیٹی کے لیے اوپر والی حالت جو ہے انتالیس یہ کم ہے اس وقت ہے اس وقت ہے ہم یہ رکھ لیں گے ٹونسٹھ والی نہیں لیں گے کیونکہ یہ زیادہ ہے اور ماں باپ کے لیے بتیس کم ہے اس وقت ہے بتیس حصے ان کو دے دیں گے یہ چھتیس والی نہیں دیں گے وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے کے مطابق ہم مراست کو تقسیم کریں گے کہ یہ چوبیس جو ہے وہ بیوہ کو دے دیں گے انتالیس جو ہے بیٹی کو دے دیں گے بتیس جو ہے وہ باپ کو دے دیں گے اور بتیس ماں کو دے دیں گے اور اٹھتر حصے جو ہے وہ حمل کے لیے محفوظ رکھیں گے اور بقیہ جو حصے رہ گئے مثلاً چوبیس میں تین رہ گئے ہیں اسی طرح بتیس میں چار بتیس میں چار وہ بھی محفوظ ہمارے پاس رہیں گے موقوف رہیں گے اب جب حمل ہو جائے گا اگر مذکر پیدا ہو تو مذکر کے مطابق جو فیشلہ ہوگا جو مسئلہ ہم نے حل کیا اس کے مطابق فیشلہ کریں گے تو جس کو جو حشہ کم ملا ہوگا اس کو پورا کیا جائے گا اور اگر مہنس پیدا ہو تو ہم نے جو مہنس طریقے کے مطابق ہم نے حل کیا ہے اس کے مطابق اس کا فیشلہ کیا جائے گا جس کو جو حصہ نہیں ملا اس کو دے دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے دونوں طرح حل کرنا ہے حمل کے لیے اچھی حالت جو ہوگی وہ رکھنا ہے اور باقی وہ رسہ کے لیے جو بوری حالت ہوگی جس میں کم حصہ مل رہا ہوگا اس کے دیوان سے حصہ دے دیں گے اچھا یہ پہلے دونوں مسئلوں کو ہم نے حل کرنا ہے میں یہ بتا دوں پہلے دونوں مسئلوں کو ہم نے حل کر دیا ایک مطبع مذکر تسلیم کیا اور ایک مطبع مونس ٹھیک ہے پھر ان دونوں مسئلوں میں نسبت دیکھیں گے ان دونوں مسئلوں میں کیا کریں گے نسبت دیکھیں گے مثلا یہ ہم نے حل کر دیا یہ بہتر نکلایا یہ ستائیس نکلایا ٹھیک ہے یہ نئی چیز جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں صرف یہ اوپر والا مسئلہ بہتر ہے اور نیچے والا کیا ہے ستائیس ہے تو ان دونوں میں نسبت دیکھیں گے کہ اگر توافق ہو یا تداخل ہو یہاں پہ توافق ہے تو ہر ایک کے وفق کو دوسرے کے مسئلے اور سیام میں زر دے دیں گے بہتر کا وفق کتنا نکلتا ہے بہتر کا وفق آٹھ نکلتا ہے ٹھیک ہے اور ستائیس کا وفق کیا ہے تین نکلتا ہے تو ہر ایک کے وفق کو دوسرے کے مسئلے میں زر دیں گے اور پھر سیام کو اس میں زر دیں گے اب آٹھ کو ستائیس کے ساتھ زر دیں گے دو سو سولہ نکل آئے گا آٹھ ہی کو یہ تین میں زر دے دیں گے چوبیس نکل آیا گا آٹھ میں زرد دیں گے چون سٹھ نکل آیا گا آٹھ میں زرد دیں گے چون سٹھ چار کے ساتھ زرد دیں گے بتیس چار میں زرد دیں گے بتیس ٹھیک ہے اسی طرح نیچے والے وفق کو تین کو زرد دی ہے بہتر میں دو سو سولہ نکل آیا گا اسی طرح تین کو نو کے ساتھ زرد دی ہے ستائیس چبیس کے ساتھ زرد دی ہے اٹھتر اور تیرہ کے ساتھ زرد دی ہے انتالیس اور بارہ کے ساتھ زرد دی ہے دو چتیس بارہ کے ساتھ زرد دی اچھا تیس ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو حل کرنا ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے اچھا مفقود کے بارے میں یاد رکھیں مفقود کیا ہے مفقود کے بارے میں یہ ہے کہ حیون فی مالی ہی اپنے مال کے بارے میں وہ زندہ ہے جو مفقود کا اپنا مال ہے اس کے بارے میں زندہ ہے اس کو زندہ تصور کیا جائے گا اس کی لسلی ہے اس کی وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی اور دوسرے کے مال کے بارے میں وہ مردہ تصور کیا جائے گا اس لیے اس کو وراثت میں لسل نہیں دیا جائے گا یہ مفہوم ہے اس کا اب اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں مفقود پہلے کہتے کہ اس کو سمجھ لیں کہ جس کے مرنے اور زندہ کا زندہ ہونے کا بلکہ پتہ نہ چل رہا ہے کہ بندہ غائب ہو گیا اب پتہ نہیں ہے زندہ ہے فوت ہو چکا ہے کہاں پر ہے کسی کو پتہ بلکل بھی نہیں ہے اس سے کیا کہتے ہیں مفقود ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم صرف وراثت کے حوالے سے مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں ویسے نکات اور طلاق کے حوالے سے بھی مفقود کے احکامات ہیں اس میں الحیلت الناجیزہ للحلیلت العاجیزہ مولانا شرف علی تھانوی صبر متلالے نے ایک کتاب لکھی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے اس میں چاروں فقہہ کے مذہب کو لیا گیا ہے اصل میں فقہ حنفی میں آہ یہ مفقود جو ہے اگر کسی خاتون کا شوہر گم ہو جائے اس کے لیے نوے سال تک یا اس سے زیادہ انتظار کرنا ہوتا ہے لیکن فقہ مالکیہ میں تقریباً چار سے پانچ سال تک انتظار کرنے کی گنجائش ہوتی ہے پھر اس کے بعد ان کا نکاح ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر آہ حضرت تھانوی صبر متلالے اور اس وقت کے زمانے کے دیگر بڑے بڑے علماء نے یہ حالات کا جائزہ لیا اور مالکیہ فقہ مالکیہ کے بڑے بڑے علماء سے مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ فتوہ دیا ٹھیک ہے امام مالک صبر متلالے کے قول پہ فتوہ دیا حضرت تھانوی صبر متلالے خود خود بہت بڑے علم تھے ان کے پاس جو دیگر علماء تھے حنفی کے وہ بہت بڑے علم تھے عربی کتابیں پڑھنی آتی تھی فقہ حنفیہ فقہ مالکیہ فقہ شافعیہ ہر ایک عبور حاصل تھا اس کے باوجود اپنی فہم پہ انہوں نے مدار نہیں رکھا بلکہ پوری دنیا کے فقہ مالکی فقہ شافعی کے بڑے بڑے علماء جوتے ان کو خطوط لکھے احوال بتائیں یہاں انڈیا کے برسغیر کے احوال بتائیں اس کے بعد پھر انہوں نے جب جواب دیا پھر یہ فتوہ جاری کیا گیا اتنی احتیاط کی ٹھیک ہے آج کل ہم میں سے کوئی ہر کوئی جو ہے دو تین الفاظ سیکھ لیتا ہے پڑھ لیتا ہے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کرنا آتا بس مفسرین کے تفاصیر دیکھ لیتا ہے اردو میں اور پھر اپنے آپ کو پنے خان سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اور جن علماء کی کتابوں کو وہ پڑھتا ہے سیکھتا ہے اس سے انہی کے خلاف بگواسات شروع کر دیتا ہے اللہ تعالی ہماری خفاظت فرمائے اسے افراد سے ٹھیک ہے تو دین کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے اب چونکہ وقت نہیں ہے مزید تفصیلات بتانے کا تو یہاں پہ مفقود کے حوالے سے ہم نے صرف وراثت کے حوالے سے بات کرنی ہے تو وراثت کے بارے میں دو احکام ہمارے سامنے آگئے ہیں کہ مفقود جو اپنے مال کے بارے میں اس کا کیا حکم ہے تو میں نے بتایا ہے مفقود اپنے مال کے حق میں زندہ ہے اس لیے اس کی وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے اپنے مال کے حق میں وہ زندہ ہے اس کی وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی البتہ اگر گواہوں سے اس کی موت ثابت ہو جائے یا قاضی جو ہے اس کی موت کا فیصلہ کر دے تو اس وقت جو وہ رسہ زندہ ہوں گے ان میں ان کی وراثت تقسیم کی جائے گی اچھا یہ دوسرا حکم جو ہے دوسروں کے مال کے بارے میں مفقود ہے کیا حکم ہے وہ اس کے بارے میں بتایا کہ اس کو میت شمار کیا جائے گا بیادہ اگر اس کا کوئی قریبی رشدار انتقال کر جائے تو یہ وارث نہیں ہوگا یہ اصلاً کیا ہوگا وارث نہیں ہوگا لیکن چونکہ یہ احتمال موجود ہے کہ مفقود واپس آ جائے کہیں پھر زندہ ہوں واپس بھی آ سکتا ہے اس لیے وراثت تقسیم کرتے ہوئے اس کا حصہ محفوظ رکھا جائے گا بطور امانت کے کیا کیا جائے گا محفوظ رکھا جائے گا ٹھیک ہے یہ مفقود کے بارے میں احکام ہے اچھا یہ مرتد کے بارے میں نعوذ باللہ منزالک ایک ساز کیا ہو گیا مرتد ہو گیا اب اس کی وراثت کا کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بارے میں سب سے اہم اصول تو یہ ہے کہ یہ کسی کا وارث بنتا نہیں اور کوئی دوسرا اس کا وارث نہیں بنتا یہ خود وراثت میں اس کا بھی حصہ نہیں ملتا دوسروں کو بھی اس سے نہیں ملتا لیکن آگے تفصیل ہے اس میں تو جو مال اس نے حالت اسلام میں کمایا ہے اس کے جو مسلمان وارث ہے ان میں تقسیم کیا جائے گا حالت اسلام میں جو مال مرتد میں کمایا ہے وہ اس کے مسلمان وہ راثت میں تقسیم تو یہ بیت المال میں کیا کیا جائے گا رکھا جائے گا تو دو احوال ہو گئے مرتد کے حالت اسلام میں جو مال کمائے ہوگا وہ مسلم ورسہ میں تقسیم کی جائے گی اور حالت ارتداز میں جو مال کمائے گیا ہے وہ بیت المال میں رکھا جائے گا اور مرتدہ جو ہے خاتون نعوذ باللہ من ذالک مرتدہ ہو گئی اس کی جائدہ جو ہے وہ مسلمان ورسہ میں تقسیم کی جائے گی اور فرق اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ مرتد کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو اسلام کی دعوت دی جائے اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے تو توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کیا جائے گا لیکن مرتدہ جو ہے اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہوتا اس کیلئے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو جیل میں رکھا جائے جب تک توبہ نہیں کرتی ایک نمبر پانچ دیکھیں حکم الاسیر ایک ساس قیدی بن گیا اب اس کا کیا حکم ہے اس کی وراثت کا کیا حکم ہے تو تین صورتیں لکھی ہیں کہ حکم سائر المسلمین تمام مسلمانوں کی طرح ہے یہ ما لم يفارق دین اہو جب تک یہ مسلمان ہے ما لم يفارق دین اہو کا مطلب ہے جب تک اپنے دین سے جدا نہیں ہوا جب تک مسلمان ہے تو یہ اس کے بھی تمام مسلمانوں ہی کی طرح حوال ہے ٹھیک ہے فین فارق دین اہو اگر اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا فحکم ہو حکم المرتد تو مرتد کے حکم میں ہو جائے گا مرتد کے جو احکام ہوں گے اس پر لاغو ہو جائیں گے نمبر تین فَإِن لَمْ تُعْلَمْ رِدَّتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ اگر اس کی ردد یعنی حالت ارتداد بھی معلوم نہیں ہے وَلَا حَيَاتُهُ اور اس کی زندگی بھی معلوم نہیں ہے فحکم ہو حکم المفقود تو یہ مفقود کی طرح ہے مفقود کی احکام اس پر جاری ہو جائیں گے تو قیدی کے تین احوال ہو گئے اگر وہ مسلمان ہے تو عام مسلمانوں کی طرح اس کی احکام بھی ہے لیکن اگر وہ مرتد ہو گیا تو مرتد کی احکام اس پر جاری ہو جائیں گے اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر یا مرتد ہو گیا یا وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے تو مفقود کی طرح اس کی احکام اس پر لاغو ہو جائیں گے نمبر چھے والحرقا والحدما والغرقا یہ ایک کرمنالوجی ہے اسطلاح ہے حرقا کا مطلب ہے کہ افراد کیا ہو گئے جل گئے حدما کا مطلب ہے کسی دیوار کی نیچے دب گئے غرقا کا مطلب ہوتا ہے غرق ہو گئے سمندر میں کیا ہو گئے ڈوب گئے اس سے مراد کیا ہے یعنی چند افراد فوت ہو گئے اور معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے پہلے کون فوت ہوا ہے تو ان کو بنایا جائے گا گویا کہ ایک ساتھ وہ مرے ہے تو وہ ایک دوسرے کے آپس میں وارث نہیں ہوں گے مثلا خدا نہ کرے باپ بیٹا کہیں جا رہے تھے گاڑی کا ایک سیڈنٹ ہو گیا ٹھیک ہے دونوں موقع پہ کیا ہو گئے فوت ہو گئے اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ باپ پہلے فوت ہوا بیٹا پہلے فوت ہوا یہ ہمیں معلوم نہیں پتہ چل رہا تو اب اس میں کیا ہو گا باپ بیٹا ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے یہ باپ بیٹا کیا ہوں گے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے البتہ یہ دگر جو ان کے وہ رسہ ہے وہ وارث بن جائیں گے یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے دگر وہ رسہ ان کے وارث بن جائیں گے مثلا اس بیٹے کی شادی ہوئی تھی اس کی بیوہ موجود ہے بچے موجود ہے تو اس بیٹے کی ویراست جو ہے ان کی بیوہ بچوں میں اور بیوہ میں تقسیم کی جائے گے اور باپ کی جو جائداد ہے وہ اس کے بائیوں میں اور اس کی والدہ وغیرہ میں تقسیم کر دی جائے گے وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِرَاثُ کے تمام اصول جو ہے جو ہمارا کورس تھا وہ مکمل ہو چکا ہے کل انشاءاللہ ہم مقاسمت الجد پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد سویل ارحام پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فتوہ لکھنے کا طریقہ کہ ویراست کا فتوہ آپ نے لکھنا ہے کس طریقے سے لکھنا ہے وہ آپ کو سکھائے جائے گا اور آج کل مختلف جو جدید مسائل ہے ویراست کے حوالے سے مختلف فنڈز ہے اس کے بارے میں شریعت کے کیا احکام ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے گا اور آخر میں اگر ٹیم ملا کھر جو قرآنی آیات ہے ویراست سے مطالق ان کی تطبیق بھی آپ کو انشاءاللہ کروا دیں گے یہ سارے عامال تقریباً تین سے چار دنوں میں مکمل ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم مراز کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر ساتھیوں کو سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اس علم کی بڑی فضیلت آئی ہے اس کو آپ توجہ سے آپ نے ماشاءاللہ سیکھ لیا سمجھ لیا اب اس کی بار بار پرکٹس کریں اور کوشش کریں جل ازل کسی ساتھی کو پکڑیں اور ان کو سیغانہ شروع کر دیں موسیقی